ناظرین اس وقت بھی ہم مال روڈ پر ہیں اور یونین آف جرنلسٹ کے جو صدر ہیں مری کے وہ ہمارے ساتھ ہیں اپنا نام بھی بتائیں گے آپ اپنا نام پہلے بتائیں جی اسلام علیکم جی میرا نام تاج بخاری ہے صدروں میں مری یونین آف جرنلسٹ کا اور جرنل سیکٹریوں کو سار یونین آف جرنلسٹ کا بہت شکریہ آپ کا کہ آپ مری تشریف لائیں اور آپ کی وساست سے کچھ مری والوں کے اوپر جو ڈسکس کرنی ہے وہ زیادہ بہتر ہوگا کہ ایک آئیک سامنے جو ہے نا وہ آنے چاہیے میں ناظرین یہ بتاتی چلوں کہ شاید پی ٹی وی والے آئے ہوں اس کے علاوہ جتنے پرائیوٹ چینلز ہیں یہ روز نیوز کو عزاز جاتا ہے کہ وہ اس وقت میں جبکہ اتنا بڑا سانیا گزرا برف ابھی بھی کہیں کہ ہی موجود ہے وہ برف کتنی قاتل تھی جس نے کتنی جانے کھا لی اور پھر مری کے حوالے سے لگا تاری آنا شروع ہو گیا کہ ہم سے بہت غلط رویہ کیے گئے ایسے موقع پر لوگ آنے رہے رسک نہیں لے رہے را دیا گیا لوگوں کو تو ہم نے یہ کہا کہ نہیں ہم جائیں گے اور ہم معلوم کریں گے کہ کیا واقعات پیش آئے تھے تاکہ ہماری عوام کو حقیقت بتا چلے تو ایس کے نیازی کی ہدایت پر جو سی ہی ہوئے روز نیوز کے ہم یہاں موجود ہے تاکہ اصل حقائق جان سکے جو لوگ یہاں سے گئے جنہوں نے کہا کہ ہمیں گاڑی تھکا مارنے کے پیسے لئے گئے ہم سے انڈے کی قیمت پانچ سو وصول کی گئی اگر آٹھ ہزار کا کمرہ تھا دس ہزار میں دیا گیا اور سوشل میڈیا پر لندن امریکہ تک کے لوگوں تک شور مچا دیا گیا وہ سچ ہے یا نہیں ہے لیکن اگر وہ یہاں کے لوگ کہتے ہیں اگر یہ غلط ہے تو ان کے لوگ مار رہے تھے انہیں کیا دشمنی تھی مری کے لوگوں کے ساتھ ان کی کیا ذاتی دشمنی تھی اگر وہ ایسا کر رہے ہیں اور غلط کر رہے ہیں آپ سے سوال یہ ہے کہ جو یہاں سے پچارے مظلوم لوگ فیصل آباد لاہور سے آئے ٹیکسلا سے آئے پشاور سے آئے کے پی کے سے آئے ان کے کچھ کئی لوگ یہاں مر گئے وہ سارے کہہ رہے ہیں گلہ گزار ہیں ان کی آپ لوگ سے کیا دشمنی تھی جو ایسا صلوق کر رہے ہیں مہم پہلی گزارش یہ ہے کہ مری کے خلاف آپ کو پتہ ہے بہت سرے ایسے الیمٹس موجود ہیں جو ذرا سی بات نہیں ہوتی اور مری کو بدنام کرنا شروع کر دیتے ہیں پہلی بات یہ ہے کہ مجھے یہ بتا دے کہ مری والوں کا کیا قصور ہے کیا مری والوں نے ان لوگوں کو مارا نہیں یہ انتظامیہ کی نائے لی ہے میں سمجھتا ہوں میکمہ ہائیوے ڈپارٹمنٹ کی نائے لی ہے جس کے پاس کروڑوں روپے کے فنڈ ہونے کے باوجود ٹوٹل دو یا تین مشینیں چلی ہیں وہ بھی اس دن چند روڈوں پہ ابھی یہ کل میرا حیال ہے مار روڈ کو کلیر کیا ہے جب ڈپٹی کمیشنر صاحب اور سی پی او جو ہے راولپنڈی وہ تشریف لائیں پہلی بات آپ یہ کلیر رکھیں کہ مری میں آنے والے مہمان جو ہیں وہ ہمارے رزق کا وسیلہ ہیں یہ آپ کی بات کی میں اہمیت دیتے ہوئی یہ کہہ رہے ہوں کہ یہ تفریح مقام ہے جتنا زیادہ بات ہو رہی ہے روئیوں کی کہ ہمارے ساتھ یہ سلوک کیا گیا وہ امریکہ میں بھی دیکھا جا رہا ہے وہ لندن میں بھی دیکھا جا رہا ہے سوشل میڈیا کا دور ہے ہر جگہ دیکھا جا رہا ہے اور بڑی بدنامی ہوتی ہے کیا سمجھتے ہیں کہ یہاں کے بھی روئیے ٹھیک ہونے چاہیے تھوڑے سے زیادہ مقام کے لیے تاکہ زیادہ زیادہ لوگ ہیں لوگوں کی بھی ٹریننگ ہونی چاہیے اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ہمارے میں بھی بہت سارے ایلیمنٹس ایسے ہیں میں اس سے انکاری نہیں ہوں کہ بہت ساری ایسی ہوئی ہیں لیکن جو یہاں کی پبلک ہے جو یہاں کے مقامی لوگ ہیں چند اٹلیرز کو چھوڑ کے باقی سارے سفید پوش ہیں محنت مزدور آدمی ہیں کیا آپ سمجھتے ہیں کہ ایک آدمی رسک دینے کے لیے آ رہا ہے اور ہم اس کے گلے کاٹیں گے یہ ممکن نہیں ہے یہ ساری نیلی جو ہے وہ میکمہ ہائی وے کی ہے جس کی وجہ سے میکمہ آئی وے پہ آپ بتا چکے ہیں آپ نے کہا ہم نے مانا کہ ٹھیک کہہ رہے ہیں لیکن لیکن اتنا جس جگہ آپ کوئی سیاتی مقام ہوتا ہے وہاں کے لوگوں کی پبلک ریلیشننگ بہت اچھی ہوتی ہے وہاں جینز والی لڑکی نے آنا ہے وہاں فارسی بولنے والی آئے گی عربی آ سکتے ہیں آئندہ آپ کا سوشل میڈیا کا دور ہے لوگ ڈھونڈتے ہیں کہاں سیاتی مقام ہے آپ ان پر اترازات کرنے کی بجائے ان کے ساتھ کوپریٹ کریں گے یہ ان کا انہوں نے اپنی قبر میں جانا ہے نا ہر ایک نے اپنی قبر میں جانا ہے اللہ کو اپنا جواب دینا مری کے لوگوں کو کتنا کوپریشن کرنی چاہیے غیر جذباتی ہونا چاہیے محضب ہونا چاہیے اگر کہیں کہ سات سو کی چیز ہے آپ ہمارے ممان ہم آپ کو چھے سو پچاس میں دے رہے ہیں یہ رویہ کب نظر آئیں گے گزارش یہ ہے کہ آپ نے یہ بات کی آپ کو پتا ہے مری ایک سیاتی علاقہ ہے یہاں پہ جتنی بھی چیزیں آتی ہیں وہ آپ کے راولپنڈی اور لاہور سے آتی ہیں اس کے اوپر آپ ویسے بھی سمجھدار ہیں سمجھتے ہیں کہ سیاتی مقام چاہے پاکستان ہو کہ دنیا کا بھی کوئی کونہ ہو وہاں پہ ریٹس میں پانچ دس بیس رپے کا فرق ضرور ہوتا ہے لیکن اگر یہ کوئی کہے کہ بتمیزی یا اس ٹائپ کی کوئی بات ہے مجھے یہ بتائیں آپ لیڈیز ہیں آپ یہاں پہ ماروڈ پہ پوچھیں رات کو دو بجے بھی اکیلی عورتیں سونے کے ہار بریسلیٹ دو دو چار چار لاکھ روپے کے موبائل لے کے گھومتی ہیں کبھی آپ کو یہ پتا چلا ہو کہ اس کے ساتھ کوئی مس حیب ہوا ہے چلیں آپ کا پوائنٹ آف ویو آ گیا ناظرین ہمیں دونوں طرف کی بات سننی ہے ہمیں سوشل میڈیا پر بھی ہم دیکھ رہے کہ کس قدر بات کی جا رہی ہے کہ ہمارے ساتھ یہ سلوک ہوا ہمارا سوال یہ بھی ہے کہ جن کی یہاں انہوں نے لاشیں اٹھائی ہیں ان کی کوئی مری والوں کے ساتھ خاص دشمنی تھی کہ ہم باہر جائیں گے تو ان کے خلاف بولیں گے کچھ لوگوں نے کچھ تھوڑا سا کام ایسا کیا لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ سارے کے سارے لوگ خراب ہوتے ہیں ہم سب کو اپنے گیرے بانوں میں جھانکنے کی ضرورت ہے کہ اس سیاتی مقام کو کس انداز میں بہتر کیا جائے یہاں بھی بہت ساری چیزیں ہیں جو بہتر ہونے والی ہیں ابھی جو مال روڈ پر میرے ساتھ ہوا وہ بھی آپ لوگ شو میں دیکھی چکے ہیں تو بہت ساری چیزیں ہم سب کو مل کے بہتر کرنی ہیں